ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایسے مائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس میسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویج کی رائے بھی دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیٹرونیٹ لن جی لیمٹڈ کے سٹاک ہی اور آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں آج 0.83 پرسٹ کی تیجی ہو چکی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 236.90 روز پر کلوز ہوا ہے اب آنے پالے ٹائم میں اس سٹاک کے ٹارگٹ کیا ریک سکتے ہیں وہ ہم آج کے بیڈیو کے مادیم سے جانیں گے اس کامپنی کے بیزنس کا ڈیٹیل بھی سٹڈی کریں گے موڈل بھی سٹڈی کریں گے اور اس کے بیزنس پروسپیکٹس بھی سٹڈی کریں گے اس لیے انڈ تک آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا پر سب سے پہلے ہم آپ سے ریکسٹ کریں گے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سوائی آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اس سٹاک کا ڈیٹیل میں انیلسز کر لیتے ہیں تو جدی اس سٹاک کی 5 ڈے کی پرپورمنس دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کلیرلی پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل جائے گا 2.13% کی تیجی دیکھنے کو ملے گی اور یہ جو سٹاک ہے اپنے لور سپورٹ لیول 230 سے کانٹینوسلی پوزٹیو ممنٹم جو شو کرتا آپ کو دیکھ رہا ہے کلیرلی اس سٹاک میں آپ 5 ڈے میں پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور موونگ ایپ جز بھی بہت بیولش دیکھ رہی ہیں جدی اس سٹاک کا بند منت کا چارٹ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو اچھی رکوری دیکھنے کو ملی ہے اور اس سٹاک میں 0.30% کی تیجی ہے اور اس کا لور سپورٹ لیول دھونے تو وہ آپ کو 230 کے لیول پہ دیکھے گا اور یہاں سے اس نے بہت اچھا ٹرینڈ دیو ہے وہ شو کیا ہے لیکن جدی اس کا سکس منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 4.40% کی کریکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی پہلے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہو رہی تھی اور یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو 220 سے بھی نیچے چلا گیا تھا لیکن آپ اس نے سلولی اور سٹیٹلی ریکوری بھی شو کی ہوئی ہے جدی اس سٹاک کا جیئر ٹرلیٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 5.18% کی کریکشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ بھی آپ کو بہتی رینج بونڈ کام دیکھنے کو مل جائے گا جدی اس سٹاک کا باند جیئر کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو 2.75% کی کریکشن دیکھنے کو مل جائے گی جدی اس سٹاک میں 5.192% کی پاسٹیو ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے آئیے اب ہم اس کا میکسیمم چارٹ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو میکسیمم چارٹ پیٹرن بہتی بیولش ہے 31% کی ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو چارٹ پیٹرن پہلے بہتی کلیرلی پاسٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے لیکن اب کچھ سالوں سے یہ جو سٹاک ہے آپ کو جو ہے کنسولیڈیشن جون میں بھی دیکھ رہا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں لانگ ٹرم کی گروت بہتی 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 انٹیکٹ ہے اب ہم اس کمپنی پہ جو لیٹسٹ ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں اس کو ایک بار جان لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پربوداس لیلہ در آر بیری بیولیش آن دی سٹاک اینڈ دی آر ریکمینڈنگ بائی آن دی سٹاک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جی جو سٹاک ہے پاسٹیو ٹرینڈ شو میں سٹیڈی کا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ پربوداس لیلہ در اس سٹاک پہ کیوں بیولیش ہے تو اس بروکر فرم کی جو ریسرچ رپورٹ آئی ہے اس کے کارڈگلی دس کمپنی آہ کین پر فارم بیل اینڈ بوی لیو آہر فنینشل جیر ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ٹری ای ای ایسٹی میٹس آنچینجڈ تو انہوں نے اپنے جو ایسٹی میٹس آہ وہ آنچینجڈ ہی کیے ہیں کوئی چینج نہیں کیا اس میں دس کمپنی ہیز رپورٹڈ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بیدہ ابیٹا اینڈ پیٹ آف روپیز ٹوال پوائنٹ نائن بیلین شوئنگ ہے ٹوانٹی ٹری پوائنٹ پرسنٹ گروت آن ایک وارٹر آن کوارٹر بیسیز تو جدی اس کا پیٹ کا دیکھیں ڈاٹا تو وہ ایٹ پوائنٹ ٹو پر بیلین نکل کر آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو ٹوانٹی نائن پرسنٹ کی گروت دیکھنے کو مل رہی ہے آن ایک وارٹر آن کوارٹر بیسیز تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے جو مارجنز ہیں اور پروفٹ ہے وہ ایمپروب ہو رہی ہیں ڈیس ڈیس ڈیو ٹو ڈا ہائر ہے ڈی گیس بولیمز اینڈ مارجنز ایسا اس لیے ہے کیونکہ گیس کے بولیم بھی بڑھ رہی ہیں اور آپ کو اس کمپنی کے مارجنز بھی ایمپروب ہوتے دکھ رہی ہیں ڈا مینجمنٹ پلان آن گریجولی ریمپنگ پڑا ایمپلین گیس تیشنز ، رموو و ایند اوبرھینگ گو ڈا کیپٹل ایلوکیشن ڈا کیسن تو آنے والے ٹائم میں یہ جو کمپنی آنے ایمپروب ماہ اپنے ایمپلین گیس تیشن سے انکریز کر سکتی ہے ڈا کمپنی ایمپری زی بیرجم خورد دیسپائیت رائزنگ ڈا سلا ریزنگ گیس پرڈکشن تو جیسے loss. It has high earnings visibility. تو اس کی جو earning visibility ہے. بہت ہی کلیر ہے. بہت ہی پاؤسٹیب ہے. And limited competition. اس کمپنی کا جو کمپنیٹیشن ہے. بہت ہی limited ہے. So this is a type of monopoly business. It is a limited competition due to its well-interest reach in the LNG business. تو LNG بیجنس میں یہ جو کمپنی ہے. بیسٹ کمپنی ہے. اور it is providing best services. اس کے جو نمبر ہیں. بولیوم ہے. بہت ہی پاؤسٹیب ہیں. مارجنز اینڈ پروپیٹ آر آلسو گروئنگ تو اس لیے جو بروکریز فرم ہے جہاں پہ بہت دیکھنے کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور بروکریز اس پہ بہت ہی بیولیش ہے تو اس کے اکورڈنگلی آپ اس سٹاک میں اپنی پجیشن بنا سکتے ہو تو کلیرلی یہ ایک اچھے کولٹی کا سٹاک ہے اور یہ جو ایم کے گلوبل کا ٹارگٹ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ٹو سیونٹی فائب کے ٹارگٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جدی ہم موٹی لال آسوال کے ٹارگٹ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ٹری ہنڈڈ کے ٹارگٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بہت ہی پوزٹیف پوزٹیف جو ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے ٹارگٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ان اوبرال اس کے نمبر جو ہیں بہت ہی پوزٹیو ہیں آئیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو یہ کمپنی ہے پیٹرونیٹ ایل این جی یہ مارکٹ لیڈر ہے اور اپنے آپ میں منوپلی بزنس ہے اور کلیرلی اس کے جو نمبرز ہیں دے آر بیری بیری پوزٹیو تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اس کے پیٹ کی گروت بھی بہت ہی پوزٹیو ہے اور اس کمپنی کے جو مارجنز ہیں اور اس کمپنی کا جو ابیٹا ہے وہ بھی بہت ہی اچھی گروت شو کر رہا ہے اس لیے آنے والے ٹائم میں یہ جو کمپنی ہیں آپ کو اچھے ریٹرنز دیتی دیکھ سکتی ہے آپ اس میں ترسٹ کر سکتے ہو اور اس میں اپنی پجیشن بنا سکتے ہو فارے میکسیمم ٹارگٹ آف روپیس تری ہنڈرڈ اینڈ فیپٹی پاند سو تھانکس اگین بیو میٹیو بیتے نیو ویڈیو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے